بسم اللہ الرحمن الرحیم نے عطا فرمائے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کس طریقے سے تنبیہ فرمائی ہے اس کے لئے ایک لفظ اسرفہ قرآن شریف کے روٹ لیٹرز ہیں سرفہ اس سے باب اعفالہ میں اسرفہ بنتا ہے اس کا کئی آیات میں ذکر ہے اس کے مختلف حصوں کا اس کے کئی معنی ہیں اور یہ کموں بیش ان آیات میں سب ہی معنی استعمال ہوئے ہیں اسرفہ حد سے نکلنا اپنے وسائل کو ضائع کرنا زیادتی کرنا یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان آیات میں ان کے معنی استعمال ہوئے ہیں تو پہلے ہم سب سے یہ دیکھیں گے ان آیات کو جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انفرادی طور پر انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کرے اس کے بعد تمام انسانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس زمین پر جس میں ہم رہتے ہیں ایسی چیزیں نہ کرے جس سے کہ آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچے ان کو وہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں جو کہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہیں تو یہ سمجھے اسراف اس کے انفرادی اور استعمال نقصانات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے ہیں تو سب سے پہلے ایک آیت ہم اس کا مطالعہ کریں گے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 165 ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہو والذی جعالکم خلائف العرضی یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کر رہے ہیں سارے انسانوں کو وہی ہے جس نے تم سب کو بنا دیا یہ جعالہ کے بعد جو کم ہے یہ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سب انسانوں کو بنا دیا خلائف العرضی خلائف جمع خلیفہ کی خلیفہ ہر شخص خلیفہ ہے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شخص کو زمین پر بھیجا ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے جو اس کو اللہ تعالی کے خلیفہ ہونے کی نسبت سے پوری کرنی ہے تو یہ سارے انسانوں کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے اور خلیفہ جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی ملک کا بادشاہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے یا وائس رائے بنا کے بھیجتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اسے بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ سارے انسانوں کو اس نے خلیفہ بنایا ورفا بعدکم فوق بعد اور ہم نے درجات میں ایک کے مقابلے میں دوسرے کو کسی کو کسی ایک دوسرے پر فوقیت دی درجات کا لفظہ ہی اسٹیٹس ہوتا ہے اور درجے کا اس کی وجہ بتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ تم کو جانچ لے یہاں پر تکی کم کا لفظ ہے وہ سارے انسانوں کے لئے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سب کو جانچ لے تم سب کی آزمائش کر لے فِي مَا آتَاكُمْ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو عطا کیا یہاں پر مال و دولت بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں اور دوسرے چیزیں ہیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر یہ انسان کو جو کچھ بھی عطا فرمایا گیا ہے اس میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ الْحِقَابُ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلدی کرنے والا ہے سزا دینے میں دیکھیں یہاں عقاب اور عذاب یہ دو الفاظ قرآن میں آتے ہیں اکثر عقاب کا لفظ جو ہوتا ہے وہ سزا وہ ہوتی ہے جو عمل کے بدلے میں دی جائے کسی کو کسی نے جو عمل کیا اس کو جو سزا مل رہی ہے اس کو عقاب یا عقاب عقاب کا بلفظ ہے بعد میں آنا تو جو سزا بعد میں آتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے وہ عقاب ہے انسان نے اگر یہاں ذمہ دار پوری نہیں کری اور اسراف کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلد عقاب کا حقدار ہوگا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ بھی کر لو اور اپنے عامال کو درست کر لو تو تم امید رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے اور رحیم ہے اچھا بھائیئے ان آیات میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسراف کے بارے میں فرمایا ہے سورہ الاراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر ترڈی ون میں فرمایا ہے وَكُلُوْ وَشْرَبُوْ وَلَا تُسْرِفُوْ یہاں پر یہ کُلُوْ اور وَشْرَبُوْ اِشْرَبُوْ ہے یہ تو یہ دونوں فیلِ عمر ہیں یعنی کھاؤ اور پیو کوئی رکاوٹ نہیں دیے اللہ تعالی نے جو چیزیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں ان کو آرام سے استعمال کرو کھاؤ پیو دوسرے استعمال میں لاؤ لیکن یہ فیلِ عمر کے ساتھ فیلِ نہیں ہے وَلَا تُسْرِفُ اور بیجا زائے نہ کرو بیجا نہ اڑاؤ ان سامان کو ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جتنی تمہاری ضرورت ہے اس کو خوشی سے استعمال کرو اور کھاؤ پیو اور دوسری چیزوں میں استعمال کرو لیکن زائے نہ کرو اس کی چھوڑی سی مثال یہ ہے کہ عموماً دعوتوں میں لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور کھاتے کم ہیں باقی سب جو ہے وہ گاربیج میں جاتا ہے تو یہ وَلَا تُسْرِفُ جو اسراف ہے یہاں پر بیجا زائے کرنا ہے وہ زائے کرنا جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں کرتے محبت نہیں کرتے ان لوگوں سے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الفرقان میں بھی تنبیہ فرماتے ہیں اور یہاں ہدایت بھی دے رہے ہیں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں وَالَّذِينَ ان لوگوں کا ذکر فرمارہے ہیں جو کہ ان ایک لوگ ہیں اِذَا اَنْفَقُو جب وہ خرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں خرچ کریں لَمْ يُسْرِفُ تو وہ اسراف نہیں کرتے ذائع نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُ اور نَا بُخَالَتْ کرتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا وہ خرچ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان دونوں حدود کے درمیان میں وہ خرچ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دو آیتیں سورہ توہا میں نازل فرمائی ہیں جن میں ایک شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت نمبر ون ٹوئنٹی فائی اور ون ٹوئنٹی سیون ہے کہ ایک شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قیامت میں جب زندہ فرمائیں گے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ اس میں بینائی نہیں ہے ابھی بینائی کی میں تشریح کرتا ہوں پہلے آیت یہ ہے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ ایک شخص کھڑا ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے اور وہ اس کی کیفیت آمہ کی ہوگی آمہ کہتے ہیں جو ان آنکھوں کی بینائی جس کے پاس نہ ہو یا جو دل کا اندھا ہو اقل بھی ہو اس کے پاس لیکن وہ کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے استعمال کرے تو وہ شخص ماں کھڑے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو خطاب کرے گا قَالَ رَبِّ وہ کہے گا اے میرے رب لِمَا حَشَرْتَنِ کیوں تُو نے مجھے اٹھایا زندہ کیا میدانِ حَشْرْ میں عَمَا بحیثیت اندھے کے یعنی میں یا تو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں یا میری عقل ایسی جائے ہو گئی ہے کہ میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اور وہ یہ بھی کہے گا وَقَدْ كُنْتُو بَسِیرَ میں دنیا میں رہتا تھا تو میں تو اچھا خاصا دیکھتا بھالتا تھا عقل مند تھا ہر چیز سو سمجھ کی کرتا تھا اب یہ میرے ساتھ کیوں کیفیت ہے آخرت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جواب دیں گے جو کہ اگلی آیت میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَقَذَلِكَ نَجْزِ مَنْ أَسْرَفَ اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں یعنی قیامت میں جو اس کا معاملہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم عجر دیتے ہیں جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں کس کو مَنْ أَسْرَفَ جو حد سے نکل جائے جو زائے کرے دنیا میں جو کچھ اسے عنایت کیا تھا ہم نے اس کو اس نے زائے کر دیا اسراف کیا اس میں تو ایسے شخص کے لیے آج آخرت میں یہی مقام ہے جس میں تو کھڑا ہوا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِي آیَا تِرَبِّ اور وہ ایمان نلاتا تھا اللہ کی آیتوں پر تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو عذاب ہوتا ہے وَلَعْزَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَ آخرت کا عذاب ہے اس کے بارے میں دو چیزیں فرمائی ہیں اشدو جو ہے یہ ایک سپرلیٹیو ڈگری ہے شدید کی تو ایک چیز تو شدید ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کے جو چیز ہوتی ہے وہ بہت اشدو ہے وہ بہت سخت ہے اور ابقا جو ہے وہ باقی رہنے والی تو آخرت کا عذاب شدید تر ہے اور باقی رہنے والا ہے جو اس کو ملے گا اچھا یہ تو تھی انفرادی طور پر اسراف کرنے کے نتائج اب یہاں دو آیتیں ہم ان کا مطالعہ کریں گے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کہ جو دنیا میں اس دنیا میں زمین کے اوپر انعایات ہیں انسان اگر ان میں اسراف کرے گا چاہے وہ اجتماعی طور پر کرے یا انفرادی طور پر کرے اس کے جو نقصانات ہیں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں یہاں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہو والذی وہی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے ارسل الریاہ بشرم بین یدی رحمتی وہ بھیجتا ہے ہواوں کو خوائے خوشخبری بنا کے بین یدی رحمتی اس سے پہلے کے اس کی رحمت نازل ہونا شروع ہو یہ آپ بھی نوٹ کریں گے کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے چند گھنٹوں پہلے بہت تھنڈی اور خوشگوار ہوایں جو ہیں وہ چلنے لگتی ہیں یہ ہوایں وہ ہوتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو ان ہواوں سے خبر ملتی ہے انسان کو کہ یہ ایک اچھی خبر ہے بارش ہونے والی ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے وَعَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے برسایا نازل کیا آسمان سے یہ آسمان سے مصد بادلوں سے مَاَنْ تَحُورَ وہ پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے یہ طارت سے ہے تو یہ پانی بلکل پیور ہوتا ہے اس لیے کہ جب سمندر سے بخارات اڑتے ہیں تو ساری پیورٹیز سمندر کی سمندر ہی میں رہ جاتی ہیں اور بلکل خالص پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر پہنچ کے بادلوں میں منتقل ہو کے پھر وہ انسان کی آبادیوں پر نازل ہوتا ہے برستا ہے تو یہ پیوریسٹ وارٹر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مَاَنْ تَحُورَ کے نام سے فرما رہے ہیں اچھا تو جب یہ پانی زمین پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ پانی لِنُحْي بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَ تاکہ ہم زندہ کر دیں اس کے ذریعے بِهِ جو ہے یہ مَاَنْ تَحُورَ کی طرف اشارہ کر رہا اس پانی کے ذریعے بَلْدَتَمْ مَيْتَ وہ زمین جو مر گئی تھی ڈیڈ ہو گئی تھی بلکل بنجر پڑے ہوئی تھی ہم اس کو زندگی عطا کرتے ہیں وہ دوبارہ نُحْي زندہ ہو جاتی ہے وَنُسْقِيَهُ اور ہم عطا فرماتے ہیں پینے کے لیے مِمَّا خَلَقْنَا ان کو جو ہم نے پیدا کیا اور اس میں دو کسرت سے باتیں بتایا جا رہی ہیں دو اشارہ ہے انعامن سارے جو جاندار ہوتے ہیں زمین کے اوپر جانور ہوتے ہیں یہ سب انعام میں آ جاتے ہیں وَهُنَاسِيَا کَسِیرَا اور کسرت سے اُناسی جو ہے جمع ہے انسانوں کی انسانوں کو کسرت کے ساتھ ہم جو ہے یہ پانی عطا فرماتے ہیں تو یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے انسان تک پہنچائی ہے اچھا آپ دیکھئے میں نے نیچے کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں کہ انسان کی طرف سے جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے جو کچھ اس وقت معاملہ ہو رہا ہے اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں تو ان میں یہاں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کی ہوئی نعمتیں جو ہیں تو انسان کیا کر رہا ہے کہ اس میں مختلف گیسز ملا کے پلیوٹ کر رہا ہے فیکٹریاں چل رہی ہیں دھواں اٹھ رہا ہے گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے اور فضاء جو ہے اس کے اندر یہ ساری گیسز جو ہیں جنہیں گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں اور کاربن ہیں یہ دونوں چیزیں کسرت سے مل رہی ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلکل پیور رین وارٹر جب نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو یہ ساری جو گیسز ہیں اس میں مل جاتی ہیں اور جب زمین پر وہ پانی پہنچتا ہے تو وہ مان تہورہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بہت زیادہ کیمیکلز اس میں پلیوٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پانی جو ہوگا نہ تو انسانوں کے پینے کے لیے پیور رہے گا اس کے بعد نہ جانوروں کے لیے پیور رہے گا اچھا یہی نہیں بلکہ اور اس کے مزید نقصانات دیکھیں آپ کہ یہ جب پانی زمین میں پہنچے گا اور فصلوں میں جائے گا اور زمین میں جذب ہوگا تو اس سے جو فصلیں پیدا ہوں گی اور فروڈ سگیں گے ان میں سب میں مختلف قسم کے پلوٹیڈ کیمیکلز کی بھرمار ہوگی تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ساری نباتات اور سارے انسانوں کے لیے جو اصل مقصد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان تہورہ کہہ کے بتایا ہے اس سب میں ملاوٹ ہو گئی ہے انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اس نے اندھا دھند فیکٹرییں لگا لی ہیں اور وہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں سے دھواں اور گیسز جو ہیں وہ ہر وقت نکل رہی ہیں اور وہ فضا میں جا رہی ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب زمین میں آکے وہ پانی جو ہے وہ نقصان دے ہو جاتا ہے بجائے فائدہ مند کے اچھا دوسرے تو آخر میں بلو میں میں نے لکھا ہے کہ اس سے کوالیٹی آف ائر جو ہے یہ متاثر ہوتی ہے اس سے پلوشن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو سانس لینا ہوتا ہے اس میں مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ گیسز جو ہیں وہ ہوا میں مکمکس ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کوالیٹی آف ائر رہے تو بیماریاں بھی نہیں ہوں گی فصلیں بھی اچھا پیدا ہوں گی تو یہ انسان اپنی تھوڑی بہت دولت کو جائز ناجائز طریقے سے کمانے کے لیے فضا کو اتنا زیادہ متاثر کر رہا ہے کہ اس سے نقصانات ہو رہے ہیں زمین کے نقصانات ہو رہے ہیں آنے والی نسلوں کے نقصان ہو رہے ہیں اچھا ایک آیت اس سلسلے میں اور میں نے دیکھی ہے یہ سورہ المرسلات میں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيْهَا اور ہم نے بنا دیا اور رکھ دیا اس میں یا اس میں جو ہے یہ زمین کی طرف اشارہ ہے رواسیہ شام خاتن ایسے اچھے اچھے مضبوط پہاڑ ہم نے زمین میں رکھ دیئے یہ نصف آیت ہے اگلا حصہ آیت کا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا عَنْ فُرَاتَ اور ہم نے پلایا تم کو بہت امدہ اور ٹھنڈا اور تازہ پانی تو میں ایک سر سوچتا تھا کہ یہ ایک آیت جو ہے اس میں پہاڑوں کا ذکر ہے اور پانی کے پلانے کا انکہ آپ اس میں کیا تعلق ہے لیکن اگر آپ غور کیجئے تو کتنا شدید تعلق ہے اس کے اندر میں نے نیچے تشریح کری ہے کہ جب بارش ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر اور یہ مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں تو بارش جو ہوتی ہے اوپر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ برف میں جم جاتی ہے اور پہاڑوں کے اوپر اس موسم میں جو سردی کا موسم ہوتا ہے بارشوں کا موسم ہوتا ہے وہ پہاڑ جو ہیں وہ ایک طریقے سے سٹوریج ہیں برف کے پانی کے سٹوریج ہیں ایک طریقے سے اچھا اس کے بعد موسم بدلے گا تو جب موسم بدلے گا تو تھوڑی تھوڑی جو برف ہے وہ پگلتی ہوئی نیچے آئے گی اور اس طریقے سے آئے گی کہ دریاؤں میں اور نہروں میں پانی جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ کتنی برف پگلنی چاہیے تاکہ وہ دریاؤں اور نہریں جو ہیں ان میں پانی جاری رہے اور وہ تازہ فریش پانی جو ہے وہ وہاں سے زمین پہ آئے انسان استعمال کریں جانور استعمال کریں اس کو اور اس کو اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں آئے نباتہ تو گانے کے لیے کیا ہے اچھا اب انسان کیا کر رہا ہے انسان یہ کر رہا ہے کہ اپنی یہ جو کاربن کی اور دوسری کاربن ڈائی آکسائٹ کو ایکسیسولی جنریٹ کر رہا ہے کاروں سے اور فیکٹریوں سے اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائٹ گیس جو ہوتی ہے یہ اوپر لائٹ ہوتی ہے تو یہ اوپر جا کے اپر ایٹماسفیر میں ٹرائپ ہو جاتی ہے اچھا جب وہ ٹرائپ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ جب اس موسم آتا ہے تو سن ریس کو بلاک کر دیتی ہے اچھا جب سن بلاک ہو جائے گا صحیح طریقے سے سورج کی روشنی پہاڑوں پہ نہیں پڑے گی یا زیادہ پڑے گی تو پانی ایک دم جو ہے وہ بہ کے نیچے آنا تیزی سے شروع ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ سمندر دریاؤں میں تغیانی آئے گی پانی زائے ہوگا اور وہ کھیتوں کو جا کے پانی برباد کر دے گا زائے ہونے کی وجہ سے تو یہ جو بیلنس اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا شَامِ خَاتِن کہ اللہ نے پہاڑ جو رکھے ہیں بڑے سٹریٹیجک پوزیشن میں زمین کے اوپر رکھے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے یعنی پانی کو پہلے سٹوریج کیا پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال سپلائی ہوتی رہے لیکن انسان نے اپنی ضروریات کو فوراں حاصل کرنے کی وجہ سے کلائمیٹ کو خراب کر دیا اور یہ نظام جو ہے پہاڑوں سے پانی کے آنے کا وہ خراب کر دیا تو یہ اسراف ہو گیا اجتماعی طور پر تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الروم کی آیت نمبر فورٹی ون میں فرماتے ہیں زہر الفساد و فی البری والبہری فساد خرابی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پھیل رہا ہے کہاں بر میں اور بہر میں خشکی میں اور تری میں کیسے پھیل رہا ہے کیوں پھیل رہا ہے بیما کسبت ایدن ناس یہ انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے جس سے کئی نقصانات ہو رہے ہیں لیوزیقہم سواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ تم کو چکھا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو باعدل لذیبات تمہارے عمل ایسے ہیں جن کا کہ بدلہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سامنے لے آئے گا اور یہ ایک مثال ہوگی یہ ایک نصیت ہوگی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرمارا ہے شاید یہ لوگ سمجھیں اقل حاصل کریں اور اپنی ان حرکتوں سے باز آئیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی امید دلا رہے ہیں انسان کو جو اصراف کر رہے ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں جو نقصان کر رہے ہیں انفرادی اور اجتماعی وسائل کا سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لیا اصراف کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ اعلیٰ انفوس ہم وہ اپنی جانوں ہی کی خلاف کر رہے ہیں حالکہ سب کچھ کر چکے ہو لیکن اب بھی اقل حاصل کرو لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو اب بھی اپنے آپ کو درست کرو اپنے معاملات کو صحیح کرو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعًا ابھی تم دنیا میں ہی ہو اور اگر اپنے معاملات کو درست کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ غفور ہے اور رقیم ہے تمہاری مثال اس شخص کی طرح نہیں ہوگی جو یہاں اسراف کر کے دنیا سے چلا گیا اور وہاں پہ وہ اندھا کھڑا ہوا ہے اور اس کی سمجھ میں نیارہ کیوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اسراف کر رہے ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں جو اپنے معاملات میں انفرادی اور استعمال نقصان کر رہے ہیں رب بن اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے ہمارے مغفرت فرما دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے واسرافنا فی امرنا اور اپنے معاملات میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں جو غلطیاں کی ہیں اپنے معاملات کو خود ہی خراب کیا ہے ہم نے ان سے ہمیں نکال دے ہمیں ان سے بچا دے ہمیں معاف فرما دے وسبت اقدامنا اور ہمارے معاملات کو ثابت قدم فرما دے تاکہ ہمیں اقل آجا اس بات کی کہ ہم اپنے وسائل کو ضائع نہ کریں ہمارے لئے بھی ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے یہ نقصان دے ہوں گے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور اللہ ہمارے نسرت فرما عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ان لوگوں پر جو کہ کفر کرنے والے ہیں تو یہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ زمین جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں عطا کے گئی ہیں یہ نسلوں کے لئے ہیں اس کو اس طریقے سے ضائع نہ کرو کہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لئے نقصان دے ہو اور نہ صرف ان کے لئے بلکہ تمہارے اپنے لئے بھی ان کے نتائج تمہارے سامنے آنے لگیں سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تعفیق عطا فرمائے قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی صدق اللہ العظیم